نمشکار گوراکپور نیوز میں آپ سبی کا سواگت ہے دنبر کی خبروں کے ساتھ میں ہوں فرید احمد گوراکپور میں زمینی بیوات کا معاملہ پچھلے سترہ ورشوں سے کورٹ میں ہے فیصلہ ابھی لمبت ہے لیکن اس معاملے کو لے کر دونوں پکشوں میں رنجش اس قدر بڑھ گئی کہ ایک پکش نے دوسرے پکش یہ مکان پر جبرن بڑی سنکھیا میں لوگوں کو لے کر دھاوا بول دیا کچھے مکان کو رات کے اندھیرے میں توڑ کر تحس نحس کر دیا اس دوران گھر کے اندر ایک محلہ اور اس کی دو بیٹیاں موجود تھیں گھر کے پرش روزی روزگار کے لیے باہر گئے ہوئے تھے آپ کو بتا دیں گھٹنا شہر کے تیواری پور تھانا چھیت کی ہے جو رویوار کے دن اور رات کے سمیں انجام دیا گیا پیڑتوں نے اس کا ویڈیو بھی بنایا اور یہ وائرل بھی ہو رہا ہے یہی نہیں گھٹنا کے دوران ہی پیڑت محلہ نے اسثانے تھانا کے علاوہ ایک سو بارہ نمبر پر گھٹنا کی سوچنا دیا لیکن موقع پر سنوائی کے لیے کوئی نہیں آیا جب وہ اس کی شکایت ڈی ایم اور اس اس پی تک لے کر پہنچتی ہیں تب موقع پر پولیس پہنچتی ہے اور دبنگ پر کاروائی کرنے کے بجائے پیڑتوں کو ہی دھمکانے اور سمجھانے میں جھٹی ہوئی ہے ایسا آروب بیٹیوں کے ساتھ کھلے آسمان کے نیچے جینے کو مجبور ہوئی نجمہ خاتون نے تیواری پور پولیس اور زلے کے پرشاسن پر لگایا ہے اس سمجھ میں گورپور نیو سماداتا سے بات کرتے ہوئے پیڑتا نجمہ خاتون نے کہا ہمارے گھا ساوار بھی چلے گئے تھے کام پر بچے بھی چلے گئے تھے باہر ہم ہماری دو لڑکیاں تھی وہ پچاس لوگ گھوسے اندر پورا سب طرف سے توڑ دیئے اور لڑکیاں جب پھون کرنے لگیں تو موبائل توڑ دیئے اچھین لیئے اور ہم کو گلہ دبا کے مارے ہیں لڑکیاں کو بھی مارے ہیں ایسا مارے ہیں کہ نیسان نہ آئے اکھو بتمیجی کیے ہیں لڑکیوں کے ساتھ بتمیجی کیے ہیں اور پورا ہمارا لڑکی کے لیے دہج کے لیے جیور پیسہ رکھے تھے ہماری جوان لڑکیاں اس کے سادی کے لیے رکھے پورا لوٹ پھوٹ لے سب پر تمیج پورا گھر توڑ دیئے پھو اس کے ساتھ لوگ پچاس لوگ بگل میں تھے بگل کے لوگ کل کپانت آپ سے بھی ملی تھی آپ اس کے بات کیا ہے ہاں کئے تھے کوئی نہیں آیا ملے بھی تھی ہاں ملے تھے اپلکیشن دیئے تھے کوئی نہیں آیا جب پورا ٹوٹ گیا مکان تب کوئی آیا سام کو پھر چلے گا دیکھے لوگ تھانے پہ کوئی اور کچھ ہمیں لوگ کو ڈار رہے تم چھوٹیوں کے بول رہی ہو یہ وہ سب کر رہے ہیں بہت سی بات پہلے سے سب تیواری کو تھانے پہ سب بتایا گیا کتنی بار پھول کیا پہلے ہیں یہ لوگ کیا کرتے ہیں یہ پہلے لوگ ہیں کیا نام ہیں فائز احمد ہے سبیر احمد ہے ان کے بہت سے بچے کئی گنڈے ہیں گنڈے کو باہر سے بلاتے ہیں پچاس سو دو سو ایسے بلاتے ہیں اور ہمارے گھر میں کوئی نہیں رہتا اور لڑکیاں کا سارا جیور ہمارا پورا گھر توڑ دیا ہم کہاں رہیں کچھ چھوڑے نہیں ہے کھانا ہونا پورا پھیک دیئے ہم کہاں رہیں گے ہم کہاں رہیں گے ہمارا پورا مکان توڑ دیئے ہم کو مکان بنوا کے چاہیے ہمارا پیسہ پورا بچی کے لیے سادی کے لیے جیور اور پیسہ رکھیں تو وہ سب نوٹ لیے اتر پردیش آسن نے منگلوار کو چھے آئی پیس افسروں کا تبادلہ کر دیا جس میں آگرہ کے کمیشنر ڈاکٹر پریتندر سنگھ شامل ہیں ان کی جگہ گھرکپور کے آئی جی جی روین گوڑ کو آگرہ کا نیا کمیشنر بنایا گیا ہے بودھوار کو اس ایس پی ڈاکٹر گوڑو گروڑ کے اگوائی میں ریزر پولیس لائن استیت وائٹ ہاؤس سواگار میں آئی جی رینج جی روین گوڑ کے ویدائی سماروں کا آئیوجن کیا گیا اس دوران ایس ایس پی ڈاکٹر گوڑو گروڑ و ایس پی سٹی کرش کمار بشنوی سمیش سمسطہ ادھیکاریوں نے آئی جی رینج جی روین گوڑ کو بکے اور اس میں تیچندے کر سمانت کیا ساتھی سمسطہ ادھیکاریوں نے آئی جی رینج جی روین گوڑ کے کارکال کی یادوں کو ساجہ کیا اس اوثر پر سہائق پولیس ادچھک سیو کرنٹ مانوس پاریک ایس پی کرائیم اندو پربھا سنگھ ایس پی ساؤت جیتین کمار ایس پی نار جیتین کمار شیرواستو سہیت آنے ادھیکاری اور کرمچاری گڑمو جنپد میں جنپا دیوی پارک میں گروار سے گورکپور محوصو کا شبارم کیا جائے گا جس کے سمبند میں زلہ ادھیکاری کرشنا کروڑیش نے بتایا کہ جنپد میں گیارہ جنوری سے سترہ جنوری تک گورکپور محوصو منائے جائے گا اس میں الگ الگ دن الگ الگ طرح کے کارکرم ہوں گے جس کا شبارم اتر پردیش سرکار کے پریٹن منتری کے دوارہ کیا جائے گا اور اس کا سمابند تیرہ جنوری کو مخمانتری یوگی آزیتنات کے دوارہ کیا جائے گا اس میں زلہ پرشاسن کے اسٹال بھی لگائے جائیں گے اس سمبند میں گورکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے زلہ دکاری کرشنا کروڑیش نے کہا 11 سے 17 تک جنپد گورکپور میں گورکپور بہت سب منائے جائے گا جو الگ الگ دن کے الگ الگ ایکٹیویٹیز پلانڈ ہیں 11 تاری کو مانے پر ریٹن منتری جی کے دوارہ اس کا inauguration کیا جائے گا اور 13 تاری کو مانے مخمانتری جی کے دوارہ اس میں کلوزنگ کیا جائے گا اس میں وکاس وغاق سمست وغاق کا سکیمز کے سٹالکس لگائے گئے ہیں شلکاریوں کی لیے سٹالکس لگائے گئے ہیں فود کوٹس ہیں بک فیر کا ارینمنٹ کیا گیا ہے ساتھ میں جی ڈی اے میں دگویدہ ناک پارک میں کچھ بچوں کے لیے امیوزمنٹ بھی رکھا گیا ہے اس کے دوارہ اس کے اترک گمبیر ناک پرکشا گرے میں بھی کچھ الگ الگ دن پر الگ الگ کلچرل پروگرامز کرائے ہیں سینہ کے سیوہ نیوریت صوبیدار میجر عرور کمار سنگھ نے اپنے پتا کی پنتیتی پر پانچ ٹی بی مریضوں کو گود لے کر نظیر پیش کی ہے زیرہ چھے روگ کین میں منگلوار کو ٹی بی مریضوں کو گود لینے کے بعد انہوں نے سنکلپ لیا کہ وہ علاج چلنے تک ان کا ساتھ دیں گے ہر ماہ پوشک سامہ گریز دیں گے اور سمیں سمیں پر حال چال لے کر انہیں مانسک سنبل بھی پردان کریں گے زیرہ چھے روگ ادھکاری ڈاکٹر گڑے شادوں نے بتایا کہ اس سمیں جنپد میں تین ہزار چیالیس مریضوں کو ایڈاپٹ کر عرور کمار سنگھ جیسے دس سو چوبیس نیچھے مطر اور ان کے ساتھ کھڑے ہیں انہوں نے جنپد واسیوں سے اپیل کی کہ وہ بھی جنمدین پنتی تھی اور ویوہیک ورشگانٹ جیسے جیون کے مہتوپور آسانوں پر اپنی چھمتہ کے انسار ٹی بی مریض گود لے اور ان کی سوچھا سے مدد کریں زیرہ چھے روگ ادھکاری نے بتایا کہ ٹی بی مریضوں کو گود لینے سے آشے انہیں پوشڑ میں سہائتہ اور ان کو مانسک طور پر مضبوط بنائے رکھنے میں مدد کرنا ہے ٹی بی مریض کئی بار بیچ میں دوا چھوڑ دیتے ہیں جس سے ڈرگ ریسسٹنس ٹی بی ہونے کی عشنکہ بڑھ جاتی ہے اور اس کا علاج جٹل ہے ایسے میں اگر کوئی ویقتی لگاتار ٹی بی مریض کے سمپرک میں رہے اور حالچہ لیتا رہے تو مریض کا منوبل بڑھتا رہتا ہے اور اس کی دوا بیچ میں بند نہیں ہونے پاتی ہے ٹی بی مریض کو پوشڑ پوشڑ پوٹلی ملتی ہے تو مریض کی آہار ویویتتہ اور بھی بڑھ جاتی ہے اور پوشڑ 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 سے اسے جلدی ٹھیک ہونے میں مدد ملتی ہے پوشڑ پوٹلی میں فل، مونگ فلی، گجگ، گڑ اور چنہ آدھی دینا ہوتا ہے اس اوصر پر اوزلہ چھہ روگ عدکاری ڈاکٹر ویریٹ سوروپ شیرواستو ڈلہ کارکرم سمنویک دھرمویر پرتاب سنگھ پی پی ایم سمنویک ابہ نارائن مشرا مرزا آفتہ بیگ ایس ٹی ایس گوویند اور مینک آدھی پرمکتور پر موجود رہے اس سمند میں گورپون نیو سماداتا سے بات کرتے ہوئے ڈلہ چھہ روگ عدکاری ڈاکٹر گڑیش یاداؤ نے کہا کہ ایسے تو ٹی بی کم لوگ ڈیاغنوسیس بھی کرتے ہیں ٹیٹ پینٹ بھی دیتے ہیں دوا بھی دیتے ہیں دیکھ بھال بھی کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ایک پریبینٹیو ایسپیکٹ ہے جو کی دوا کھانا پڑتا ہے اگر وہ پروفائلیکٹک ہے کہ آپ کو اگر ٹی بی نہیں بھی ہے تو ایک دوا آئی ہوئی ہے شرکار کے طرف سے کہ وہ پرتیک بھیکتی کو لینا ہے ایبین پانچ سال سے نیچے پانچ سال سے اوپر اور ایڈلٹ کو تو ایڈلٹ کو ہم لوگ جنرلی یہ آئیسونی آجائیٹ ٹی بلیٹ کے نام سے آتا ہے دو ایسٹینٹ میں آتا ہے ایک دیر سو ایمجی اور تین سو ایمجی تو دیر سو ایمجی جو ہے وہ ایڈلٹ کے دیا جاتا ہے دیر سو ایمجی میں ہم لوگ ڈسٹیبیوٹ کرتے ہیں بوڈی ویٹ کے انسار کہ کتنا اسے آئیسونی آجائیٹ کی ضرورت ہے یہ چھے مہینہ تک ہم لوگ لگاتار دیتے ہیں ایک ٹی بلیٹ ڈیلی کھانا ہوتا ہے جس سے یہ ہوتا ہے کہ ان کو بھوش میں ٹی بی ہونی کی سمبھامنا نہ کے بڑاور ہوتا ہے ٹی بی نہیں ہوگی اگر یہ آئیسونی آجائیٹ کے ٹی بلیٹ سکس منت تک لیتے ہیں تو اس میں ہمارے ایک انجو جو پارٹنر ہیں ان کے دوارہ یہ دوا جو ہے پرتیک بیکتی کو ڈسٹریبیوٹ کیا ٹی فو بکاسی آدو نے کشمی جنگل کے راستے کی بندی پر کہا کہ کشمی جنگل میں کوئی راستہ بند نہیں ہوا ہے جو کشمی جنگل ہے وہاں سے ندی بہت پاس میں ہے اور آواغامن وہاں سے سچارو روپ سے جاری ہے اس میں کچھ راستے بہت سمیزن شیل لیتے ہیں انہوں نے کہا کہ جنگل میں جانے کے لیے وہاں کے ناغریکوں نے بہت سارے راستے کھول لیے ہیں جس میں اپرادھک تتو کہیں سے بھی گھوز جاتے ہیں اس میں ہمارا مقصد ہے کہ جو مین راستے ہیں وہی کھولے رہے جس سے جو گرامیڑ ہیں ان کو کسی طرح کی دکت نہ ہو اور ساتھی ایسے راستے ہیں جن کی عوشکتہ نہیں ہے ان کو بند کیا جا رہا ہے جسے جنگل میں جو اپرادی گھٹنائے ہوتی ہیں اس پر لگام لگائی جا سکے اور جن راستوں کی عوشکتہ نہیں ہے اس کو بند کیا گیا ہے اس سمجھ میں گرکپون نیوز سے بات کرتے ہوئے ڈی اے فو وکاس یاد ہو نے کہا جن کی عوشکتہ نہیں ہے ڈی اے فو وکاس یاد ہو نے گرکپور مہوسو پر کہا کہ ہر ورش کے باتی اس ورش بھی گرکپور مہوسو ہرشو اللہز کے ساتھ منائے جا رہا ہے اس میں ونی بھاگ اپنی پوری تیاری کے ساتھ پرتی بھاگ کرنے جا رہا ہے پچھلے دو ورشوں سے ایک نئی پہل کی ہے پریاؤرڑ جلوائیو پریورتن اور ون جیووں کے اوپر فلموسو کا آئوجن کرتے ہیں جو کی بابا گم بھیرنات پریچھا گرہ میں دو پہر بارہ بجے سے دو بجے تک ہوتا ہے جو کی گیارہ جنوری سے تیرہ جنوری تک پراتی دن دو گھنٹے ہوتا ہے اس سے بچوں میں جاگ روکتہ بڑھے گی کہ کس طرح سے اپنے ون جیووں کو سرچت کرنا ہے اس کے ساتھ ہی بچوں کے لیے ایک پرتیوگتہ چلا رہے ہیں جو کی پوری طرح سے نشلک ہے اس میں کچھا بارہ تک کہ بچے بھاگ لیں گے اس میں ویجیچہ ساتھروں کو پرشستی پتر دیا جائے گا یہ پوری طرح سے نشلک ہے انہوں نے بتایا کہ ہم لوگ ونوی بھاگ کا اسٹال بھی لگانے جا رہے ہیں اور ونوں سے بنی سامانوں کی پردرشنی لگائیں گے اس سامنے میں گورپون نیوز سے بات کرتے ہوئے ڈی اے فو ویکاس یادو نے کہا پردرشنی لگائیں گے پیٹ بارہ سے لے کر دو بجے تک گیارہ بارہ تیرہ پتہ دن دو گھنٹے جو بھی پیٹ پون پیٹ چر ہیں یا مووی ہیں اور اس میں جو گرین آسکر ویجیتا مائکر پانڈے جی کی جو خاص طور پر جو ایسی لکنی پیچھر فلمس ہیں جسے دیکھ کر جو ہے بچوں کو ایک نی جاگرکتہ مل سکتی ہے لوگوں کو ایک نیا جاگرکتہ مل سکتی ہے ایک نیا پہلو میں سکتا ہے کہ ہمیں کس طریقے سے پریابرن کو اور اپنی بانڈی جیو کو سمکشن کرنا ہے ان کی مووی جو ہے دکھائی جائیں گی یہ مووی دیکھنا اپنے آپ میں دللہ ہے کیونکہ مائکر پانڈے جی جو ہیں اس میں بہت اچھا کالے کر رہے ہیں اور ان کی جو دیش دیش میں کھیاتی ہے اسی کو لے کر ہم لوگ آگے بڑھ رہے ہیں اور جو دین نہیں لگاتا ان کی بچوں کا یا پریسن کیا جائے گا اس کے ساتھ ساتھ ہی ہم لوگوں نے ایک کوئیس کمپیٹیشن اس میں آجوید کر رہے ہیں ہم لوگ اس میں بچے جو ہیں تویس گلاس تک کے بچے نیسول پارٹسپیٹ کر سکتے ہیں اور جب وہ پارٹسپیٹ کریں گے تو اس میں جو اس میں بیجیتا رہے گا یا جو پارٹسپیٹ کر رہا ہے اور اس میں ملیو مارکس لے کے آرہا ہے اس کو ہم لوگ بچے پارٹسپیٹ کر سکتے ہیں ساتھ ہی ساتھ ان لوگوں کے لئے جو یہ ہم لوگ موویز جو فیلمات سب کر رہے ہیں اس میں ملسول کینٹری ہے اور جو بھی ان کے لئے بچے پارٹسپیٹ کر سکتے ہیں وہ ہم لوگ بڑی طریقے سے ان لوگ کر کے وہاں پر بچے پارٹسپیٹ دیا جائے گا اس کے ساتھ ہی بنیوارک کے اپنے تو اسٹرول لگانے جا رہا ہے ایک ہم لوگ جو بنیوارک سنبندیت کر رہے ہیں اس کا پسیشن کرتے ہیں ساتھ ہی ساتھ جو بیمبو کا جو اتپاد ایک انو کا پہل گولک پوٹ میں ہم لوگ نے کیا ہے اس سے جو اتپاد بن رہے ہیں اس کی یہ بھی سٹرول بنے گا اس پروگرام میں جو ہم لوگ کرنے جا رہے ہیں ہمارے ساتھ جو ہمارے سلیوگی ہیں ایک صحیح دس فاکر اللہ کار پیانے ہوتیان ساتھ ہی ساتھ لگ رہا ہے اس میں ساتھ ہی ساتھ جو وائل لائیف س سمبندیت جو ہمارے جیسے ناما ہوئی گنگی ابھی پروگرام چل رہا ہے تو ندیوں کو کس طرح ہم سننکھت کر رہے ہیں ندیوں میں جیو جندو پائے جاتے ہیں ہم کو کس طرح سننکھت کر رہے ہیں ساتھ ہی ساتھ جو ونی جیو ہیں یا پریابر کے اوپر جو ڈاپ 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 ڈکٹ ہے کو دیکھیں گے ہم کو بہت ہی پسند آئے شہید سویند سنگھ پرتیبھا کھوچ پریچھا میں سفر لعبیارتیوں کے پروسکار وطرر سماروں کا ایک نجی حال میں آئیوجن کیا گیا اس دوران موقعتیتی کے روپ میں پہنچے بھاجپا کے راشتری مہا سچیو وراج سبا سانسد ڈاکٹر رادہ مہنداز اگروال نے پرتیوگتا میں پرثم ودوتی اسطحان پانے والے چھات وچھاتراؤں کو بائیک وائسکوٹی سے سمار ند کیا اس کے علاوہ دس شہر و دس گرامیڑ کے بچوں کو سانتھونا پروسکار بھی دیا جس کے سمار میں بھاجپا کے راشتری مہا سچیو وراج سبا سانسد ڈاکٹر رادہ مہنداز اگروال نے بتایا کہ مجھے بہت خوشی ہے جو بھارتی نویوک سنگ ایک سماجی سنگٹھن ہے سارے نوجوان سورگی روین سنگھ کی ویچاردھارہ سے پریریت ہو کر کے آدھت پرتاب سنگھ کے نیتریت میں بہت اچھا کار کر رہے ہیں آج انہوں نے بچوں کی پرتبہ کا سمان کیا ہے جب سماج اس طرح کا کارکرام کرتا ہے تو بچوں کا منوبل بڑھتا ہے اور وہ پہلے سے اور بہتر کرنے کی کوشش کرتا ہے یہ نویوک سنگ بہت اچھا کار کر رہا ہے اور امید بھی ہے کہ آگے بھی اسی طرح سے کار کرتے رہیں گے اس حصہ پر پورویدھائک شیطل پانڈے پوربلاک پرموک اشورچند جیسوال شباب مشرا سہیت آنے لوگ موجود رہے ہم لوگوں کے بیچ میں سے نکلے ایک نوجوان دیں آج پورے دیس میں اپنے ایک سکھا کے ویدھ کے روپ میں اپنی ایک الگ پرتبہ بنائی ایک الگ اسثان بنایا اور اچھتم گروبتہ دینے گروبتہ کی سکھا دینے کیلئے پورے دیس میں جانے گئے ایسے ماننی سری عجی ساہی جی ہم لوگوں کے بیچ میں اوپستے اور اسی ایمش میں کاری رت ایک ویسیسٹ چکسک ہمارے اپنے چکسا جگت کے ہیں بھائی ڈاکٹر مکل سنگ جی صرف ویدھائیگ اور سانسط بننے سے کوئی نیتا نہیں بن جاتا پورے ہمateral مانی راتے سیام سنگ جی بھلے ہی ویدھائیگ نہ بنے ہو مانی بھانو پرتاب سنگ جی بھلے ہی ویدھائیک نہ بنے ہو اور ماننے جیتندر پانڈے جیتندر رائے جی بھلے ہی ویدھائیگ نہ بنے ہو لیکن جن کی حیثیت اور جن کی پرتی سٹھا اس پور وانچن میں کسی بھی آنے والے اور جانے والے ویدھائیگ گورک پورو بشتو بھی دیا رہے کہ سمبانی تو پورو ادھیاک چگن اس کارکرم میں منچ پر جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں سب میرے پرچت ہیں سب کے نام سے میں پرچت ہوں سب کے جیوت سے میں پرچت ہوں پھر بھی برطمان میں جنہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے ایسے نگرلیگم کے پورو اپنیتا اور آپ سبھی جنپری بیہار میں جا کر کے دیکھیں جن کے آگرہ ہم لوگوں کے لئے آدیس ہوتے ہیں مائی آدیت پرتاک سنگ جی اس کارکرم میں بہت سارے بڑی سنکھیا میں بچے اپستیت ہیں سوابھاوی گروپ سے ان کے بیدیادے کے کچھ سکھا گھڑن میں اپستیت ہوں گے کچھ ابھیبابا کو پستیت ہوں گے میں دیر سے آیا ہوں لیکن اس دیری کے لئے میں نہیں یہ پرکرتی جمعیدار ہے پھر بھی چھما تو مجھے مانگنی ہوں گی میں آپ سب سے چھما مانگتا ہوا دیر آنے کے لئے چھما مانگتا ہوا میری پہچاند سمیں سے آنے والے بیکتی کی ہے میں 11 بجے کا مطلب 11 بج کر ایک منٹ نہیں 11 بجے ہی جانتا ہوں جیون میں اس ناتے میں آپ سے چھما مانگتا ہوا اپنی باتیں میں سورو کروں گا بیترو مجھے اس کارکرم میں دس بجے آنا تھا کل آنے کے لئے میں بیسالی پکڑنے کے لئے رینویسٹیسن پہنچا بھی تھا لیکن دوربھا کے سرے بیسالی بڑی دیر تھی میں نے پتا کیا تو ایک دن پہلے کل کے دن بیسالی چار بجے سام کو گھورکپور میں آئی تھی اور اس لئے مجھے لگا کہ اگر میں بیسالی کا انتجار کرتا رہوں گا تو میں اس کارکرم میں پہنچ بھی نہیں پاؤں گا میں نے عادت سے فون کیا اور کہا یار اسٹیسن سے لوٹ کر کے جانے کا دھوک ہو رہا ہے کوئی فلائٹ بھی نہیں ہے پھر اس نوجوان نے کہا کہ رکھئے میں کوئی نوستہ دیکھتا ہوں نارمالی میں جس فلائٹ سے سفر کرتا ہوں ایک الائنس اے الائنس بھی چلتی ہے حالانکہ ہم لوگ اس میں جلدی سفر نہیں کرتے اس نوجوان نے خوچ کر کے مجھے بتایا کہ صبح دس بجے آپ دوسری فلائٹ سے آ سکتے ہیں تو میں نے بیسالی چھوڑ کر کے دس بجے وہ فلائٹ پکڑی اور سیدھے ائرپورٹ سے آپ کے بیچ میں ہوں اس لیے ہوں کیونکہ اس کے کئی کارن ہیں یہ نوجوان جو بچے یہاں بیچے ہیں اس راجنیت کو لے کر کے جیون میں بہت ساری آسا پانتے ہیں انہیں لگتا ہے کہ یہ راجنیت ہی آج جو دیش کی پڑھان منتری ماری نریندر نوڈی جی کے ٹیم کے دوارہ کی جا رہی ہے میں اس ٹیم کا چھوٹا سا سپاہی ہوں ان ہجاروں بچوں کے مند میں بہت سارے پرسن آج کھڑے ہوتے اگر میں اس کارکرم میں نہیں آتا آدمی کی پہچان اس کے ٹیم سے ہوتی ہے میں اگر گھر جمعیدار کارکرمتا کی طرح بیہیر کروں گا میں اگر آپ سے کہہ کر کے آپ کے کارکرم میں نہیں آؤں گا تو آپ سب کو کتنا دھوک ہوگا اور بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے اور بھی اس روپ سے نریندر مہدی جی کے ٹیم کے لیے آپ کے مند میں کیسے کیسے بیچار آئیں گے میں اس کی کلبنا کر سکتا ہوں اس لیے آدھت نے بھی کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ کو آنا ہی ہوگا اور مجھے بھی لگا کہ میں نوجوانوں کی بیچ میں مجھے جانا ہی چاہیے اس نے میں نے تائے کیا کہ مجھے ہارہ حالت میں مجھے واپتا کوئی دیا گیا اور میں آگا کوئی دیا گیا سیون تمہارے سمجھے ہمیں گروپ فوٹو کرا دے موسیق pas سر چاپی بچے کو دیجئے 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 مجھے بہت خوشی ہے بھارتی نویوک سنگ جو گورک پور آدھاری تیک ساماجک سنگٹن ہے سارے نوجوان سورگی ربین سنگ کی بیچار دھارا سے پریریت ہو کر کے آدیت پرتاب سنگ کی نیتیت میں پچھلے سات آٹ سالوں سے بہت اچھے راچن آتما کو سکار آتما کام کر رہے ہیں آج انہوں نے بچوں کی پرتیبہ کو سمانیت کرنے کی لیے پوری گورا کور میں جو بچے پڑھنے رکھنے میں اچھے آئیں بچوں کو پرسکت کرنے کا سماج کی روپستر پر نگڑے لیا آج میں اس کارکرم میں اسی لیے بسیس روپ سے دلی سے چل کر کے آیا جب ہم سماج اس پرکار کی کارکرموں کرتا ہے تو بچوں میں ایک جوس آتا ہے اُسسا پیدا ہوتا ہے اور وہ پہلے سے اور بہتر کرنے کی پیڑا پاتے ہیں مجھے خوشی ہے کہ یہ نوجوان جن کے بارے میں نجانے کتنی باتیں کہی جاتے ہیں یہ نوجوان بچے آدیت پرطاپ سنگھ ابھی مسکل سے تیس پیتیس سال کا لڑکہ ہوئے یہ سارے نوجوان لڑکے مل کر کے سماج کو دشا دینے کو کم کریں تو میں ان کو بھی بدای دیتا ہوں اور جو بچے پورشکت ہوئے ہیں تو سوابائی کروپ سے انہیں بدای دیتا ہوں اور اس ورس سے بہتر کرنے کیوں اور بھی بہتر کارکرم سماجیتا ہے یہ سحید روین سنگھ پرتیبہ خوش پرتیوگیتا ہوئی تھی 31 دسمبر چار سینٹروں پہ ہوئی تھی گڑے سپانڈے کٹھ گھر ہیریٹیج اکیڈمی برڈار آرپی ایم اکیڈمی سیوی لائن آرپی ایم اکیڈمی کوڈی رام اس میں جو بچے جیتے ہیں ان کو آج یہاں گورکپور کلب میں پرائز دیا جارہا ہے فرس پرائز بائیک سیکنڈ پرائز 21,000 روپے تھرڈ پرائز 16,000 روپے اور اس کے بعد جو لوگ کونسیلیشن پرائز جیتے ہیں ان سب بچوں کو پندرہ پندرہ سو روپے اور میڈل اور سرٹیفیکٹ سبھی بچوں ویجیتا ٹیم کے لیے اور جو اوف ویجیتا ہوں کے لیے جاگے ہیں ویجیتا کے لیے بہت سوب کامنا ہے جو اوف ویجیتا ہے ان کو ان کو بھی سوب کامنا ہے اور ان کو بھائی اور محنت کریں اگلی بار وہ بائیک جیتے کونسیلیشن والے سیکنڈ کے لیے فرسٹ کے لیے لڑے اور یہ سب بچے سب بچے خوب پڑھیں ہر سال یہ پرتیوگتہ کرائیں گے اور بڑے لیول پہ کرائیں گے بچے سے ہم چاہیں گے کہ خوب من لگا کے پڑھائی کرو ماتا پیتا جو چاہتے ہیں وہ ان کی اچھا پوری کرو اگلی بار سب من لگا کے پڑھو جو بیسٹ ہوگا وہ جیت جائے گا جب ہم لوگ کونسیلیشن پرائیز دینے گئے تو پہلے ہم لوگ سوچے تھے کہ دس سانتونا پورا سکار دیں گے مگر ان بچوں نے رائے دیا بچوں کے رائے کے انوصار پھر ہم لوگوں نے بیس کیا دس سہر کے ٹاپر دس گرامیڈ چھیتر کے ٹاپر تاکہ گرامیڈ چھیتر کے بچے بھی پیچھے نہ رہا جائیں پرائیز پانے سے دیکھا جائے ایک طرح سے بچوں کو موقع ملے ان کے پرتیویاں کا بزرسن کرنے کا ملے اس سے ایک نئی اوڑ جات مولے بچوں نے سن 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 ہم چاہیں گے کہ اور بھی سنسطھائیں آئیں بچوں کو موقع ملے بچوں کے لیے اچھا ایک پلیٹ فارم تیار ہو آپ لوگ کو سمبانیت کیا گیا ہے جس پرتیویاں چلے ہیں ساہید روین سنگ پرتیبا خوش پرتیوگیتا کیا ہے ہمیں ہمارے سکول سے پتا چلا ہے اس بارے میں آپ لوگ کو سمبانیت کیا گیا ہے سمبانیت کیا گیا ہے ہمیں کانسیلیشن کانسیلیشن ملایا ہے کانسیلیشن پرائیز آگے سے ہماری بہت ساری کوششیں رہیں گے کہ ہم اور بھی اچھا کریں پی بیم پبلک اسکول خانی پور سہید رویند روی سنگ پرتیبا خوش پرتی ہوگی تھا بہت اچھا ہوا تھا ہم چاہتے ہیں کہ اگلی بار بھی ایسا ہی ہو بچے جیتے پرائس پائے ہم لوگ نے بہت ہی پریاس کیا تھا ہم لوگ اس رینک پہ آ نہیں سکیں بہت اچھا پریاس بائیک اگلی بار کس پریاری رہے گا اگلی بار بھی اسی طرح اچھے سے تیاری کریں گے سلہ دکاری کشنا کروڑیش نے لوگ سبا چنہ کو دیکھتے ہوئے کلیکٹری پریسر میں ای وی ایم پردرشن کیند کا فیتہ کارٹ کر شبارم کیا جس کے سمند میں سلہ دکاری کشنا کروڑیش نے بتایا کہ دوہزار چوبیس لوگ سبا چنہ کو دیکھتے ہوئے یہ پردرشن کیند لگایا گیا ہے اس میں مداتا سوچی کو 22 جنوری فائنل پرکاشن ہونا ہے اس میں نئے مداتاوں کو جوڑا گیا ہے جن لوگوں کی مرتی ہو گئی تھی ان کے ناموں کو ہٹایا گیا ہے ناغریکوں کو جاگ رکھتا کے لیے اس میں گورکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے دلہ دکاری کشنا کروڑیش نے کہا ابھی بیسکری لوگ سبا چنہوں کے لیے دوہزار چوبیس سال برس جو ہونا ہے اس کے سمند میں کچھ ایکٹیویٹیز ہمارے یہاں ہو رہا ہے ایک تو نمبر ون رول رویجن کا کام بھی چل رہا ہے جو 22 تاریخ کو فائنل پرکاشن ہونا ہے اس کے اتریک مطلب اسی رول رویجن میں جو رول میں جو نئے مداتا داتا کو ایڈ کیا گیا ہے مطلب پیوریفائی کیا گیا ہے جو دیتھ ہے ان کو ڈیلیٹ کیا گیا ہے اس کے علاوہ وہ ای وی ایمز ہیں اس کے سندر میں بھی پبلک کو سنسیٹائز بھی کیا جا رہا ہے ٹرین بھی کیا جا رہا ہے تاکہ جب الیکشن کا ٹائم آئے گا تو لوگ کو پتا ہو کہ یہ مطلب کس طرح سے اپنا مطادگار کا پریوک ہے ٹی بی کی دوہ بیچ میں چھوڑنا خطرناک ہے پورا کورس کرنا ضروری ہے تب ہی ٹی بی سے مقتی مل سکتی ہے ٹی بی روگیوں کو علاج میں کافی سترکتہ برتنے کی ضرورت ہے ان روگیوں کے لئے سرکاری اسپتالوں میں نے شلک اپچار کی سویدہ ہے ایسے میں ڈاکٹروں کی صلاح ہے کہ بیچ میں دوہ نہ چھوڑیں پورا کورس کرنا ضروری ہے ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ مریض ایک مہینے کی دوہ کھانے کے بعد سوست محسوس کرنے لگتے ہیں اور ایسے میں کئی مریض دوہ بیچ میں چھوڑ دیتے ہیں بیچ میں دوہ چھوڑ دینے سے وہ ڈرگ ریسسٹنس ٹی بی کے شکار ہو جاتے ہیں جن کا اپچار بہت مشکل ہو جاتا ہے اس سمدھ میں گورکپو نیو سماداتا سے بات کرتے ہوئے دلاج ہے روگ ادھکاری ڈاکٹر گڑے شادو نے کہا دیکھئے ٹی بی پروگرام میں سب سے تو جروری ہے کہ آویڈنس سرکار کے طرف سے نشل ان کی جانچ ان کا اپچار ان کا دیکھ بھال کیا جاتا ہے ساتھ ساتھ پانسو روپے کے حساب سے سرکار کے طرف سے ہر ٹی بی مریج کو ان کے بینک اکاؤنٹ میں ڈائریک چلا جاتا ہے ساتھ ہی ساتھ گورنر میڈم کے پریاز سے سبھی لوگوں کو اپیل کی گئی ہے اور اسپیشلی جو ہم لوگ جلہ کے روپ میں جیسے میں جلہ چھے ادھکاری ہوں ڈاکٹر گنیش شادو بول رہا ہوں تو جلہ آوازیوں کو شمانیت وقتیوں کو میں اپیل کرتا ہوں جو میڈم کی اپیل ہے اسی اپیل کو میں سبھی لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ ٹی بی والے مریج کو الگ سے کچھ اگر پوشن پوٹلی دیتے ہیں تو ایک بہت ہی اچھی ورک ہوگی بہت ہی ایک پونی کی کام ہوگا جو ٹی بی مریج کا دواء کے ساتھ ساتھ ایک پوشن پوٹلی مل جرا ہے چونکہ ٹی بی کے مریج کو ادھک پوشن چاہیے جو نورمل ڈائٹ ہے نورمل سے ادھک پوشن چاہیے تو وہ پوشن کے لیے ان کے لیے ہیلپپل ہوگا تو میں سبھی سے اپیل کرتا ہوں کچھ لوگ کچھ لوگ اس میں آگے بڑھ کے لے رہے ہیں اس ورس جو ہے جیسے ریڈ ریڈ کروز سوسائیٹی نے پانسو ٹی بی مریجوں کو گود لے کر کے اور ایک پونی کار کارے پورے پردیش میں کیے ہیں جو ان کی چرچہ ہو رہی ہے اور اچھی شروعات ہے اسی طرح سے ہمارے پونی تیتھی پر ہمارے جیسے کی ایک ڈکٹر ڈکٹر نہیں سوری ارون کمار سنگھ وہ سوویدار تھے بعد میں انہیں سنبیدہ پر ٹی بی اچ پی کے روپ میں کارے کیا وہ اس کے بعد پھر یہاں سے ریجائن کر دیئے لیکن اپنے پیتا جی کے پونی تیتھی پر پانچ بچوں ٹی بی پانچ ٹی بی مریجوں کو گود لے کر کے ہر مہین اس میں ایک نیم یہ ہے ٹی بی دو طرح ایک جو ہے ریجیسٹین کیسز اور ایک جو ڈرگ سنسیٹیو ٹی بی ٹی بی ٹی بی ٹی بی چلتا چھو مہینہ چلتا چھو مہینہ ہر مہینے ان کو پوستن پوٹلی دی جاتی ہے ان کے بھی سامنے پوچھا جاتا ہے کہ دو ریگولر لے رہے ہیں آ رہے ہیں اسی طرح سے اگر ڈرگ ریجیسٹین ٹی بی کا ٹی بی چلتا ہے تو ڈیر سے دو سال تک چلتا ہے اس مہینے پوٹلی دینے کے پیشہ میں بات کرتے ہیں ساتھی ساتھ ایک یہاں تھے ڈاکٹر مستفا وہ جو ہے کنسلٹن تھے نا وہ quality control کنسلٹن تھے جنہوں نے اپنے میریج انیبرسری پر دو ٹی بی مریجوں کو گود لیا گیا اسی لئے آپ سبھی گورک واشی سممانت گورک واشیوں کو میں اپنے طرف سے اپیل کرتا ہوں کہ جن کی جو چھمتا ہو دو مریج کا پانچ مریج کا دس مریج کا یا گروپ میں لے کر کے آپ ٹی وی مریج کو سہایتہ کریں پوشن پوٹلی دیں آپ کے لئے ایک نشہ پوٹل ہے جس پر آپ کو ایک نشہ مطر کے روپ میں ٹریٹ کیا جائے گا اور یہ سندیش جائے گا پورے سماج میں یہ برکتی نے نشہ مطر ہے جو کی ٹی وی مریج کو پوشن پوٹلی دے کر کے مدد